اور راجستان میں اگلا مکھے منتری کون ہوگا شاید کچھ دیر میں وہ سامنے آ جائے ابھی آپ کو بتا دیں کہ تمام جو ودائک ہیں ودائک دل کی بیٹک میں حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں ان کا پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور سی ایم آواز جو اشوگ گہلوت کا آواز ہے وہاں پر تمام ودائکوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے جسے کہ ہم نے آپ کو بتایا الگ الگ منتریوں کے گھر پر بیٹک ہو رہی تھی اب راجستان میں ودائک دل کی بیٹک شروع ہونے والی ہے کچھ ہی دیر میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشوگ گہلوت کا آواز ہے جس میں ابھی بس کچھ ہی دیر میں یہ بیٹک شروع ہوگی اب دیکھنا ہوگا دو نام جیسے کہ ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ چرچہ سچ ان پائلٹ کے نام کی ہے اور دوسرا سی پی جوشی کے نام کی بھی خاصی چرچہ ہے سی پی جوشی کافی نزدیکی ہے اشوگ گہلوت سے ان کی اور تمام ودائک ابھی ہم نے کچھ منتریوں کو بھی سنا جن کا یہ کہنا تھا کہ اب چناو میں جانا ہے اس لیے اشوگ گہلوت نے جو کام کی ہے اس کے بیسس پر جانا ہے تو اس لیے جو نام ہے وہ اشوگ گہلوت خیمے کا ہی ہونا چاہیے اب دیکھنا ہوگا کچھ ہی دیر میں یہ بیٹک شروع ہونے والی ہے منیش بھٹا چارے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ منیش اب ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں جو آواز ہے اشوگ گہلوت کا وہاں پر ودائکوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیکھیں ودائک وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن ودائک شانتی داریوال کے گھر سے اب نکل رہے ہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر اندر پتاپ سنگھ کھاچری آواز تمام ودائکوں کو اندر سمبودھت کر رہے تھے اور منچ پر جوڑ جوڑ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں گہلوت گھوٹ ایک ساتھ ہے اور سب ہی ودائک ایک ساتھ ہے جو فیصلہ مکہ منتری اشوگ گہلوت کی طرف سے یہ میسج ہے یا جو پورا ایک گھوٹ یہ تیہ کرتا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہے کل ملا کر لگ بگ اسی ودائک یہاں پر اندر پہنچے جس میں کیبیٹ منتری راج منتری جو تمام ودائک ہیں وہ ہیں کل ملا کر اس میسج کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ میسج ہے کہ اشوگ گہلوت کے پاس نمبرز ہیں یعنی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ نمبر گیم میں یہ دکھانے کی کہ سچین پائلٹ مکہ منتری بنیں گے تو لیکن یہ راہ بہت زیادہ ابھی پائلٹ کے لیے مشکل ہے کیونکہ اب رائے مشورہ یعنی رائے مشورہ کا دور شروع ہوگا کیونکہ آلہ کمان کی طرف سے یہ ایک میسج جرور جائے گا کہ جو کوئی بھی فیصلہ ہوگا یعنی راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا اس میں رائے مشورہ جروری ہے اور رائے مشورہ کس سے ہوگا رائے مشورہ ہوگا راجستان کے ویدھائکوں سے راجستان کے ویدھائک کس کے ساتھ ہیں وہ ایک گھٹ ایک ساتھ نکل کر یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں یعنی سی ام آر تک کہ جب جائیں گے تو وہ یہ میسج دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں یعنی گہلوت کے ساتھ ہیں نمبر گیم میں گہلوت آگے ہیں لہٰذا اگر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ سچین پائلٹ کو راجستان کا مکھے منطری بنائے جانے کی چرچہ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ویدھائے استیفہ دے سکتے ہیں دباؤ کی راجنیتی ہو سکتی ہے منیش ذرا دو چیزیں آپ سے سمجھنا چاہیں گے ایک کیا مکھے منطری اگلا کون ہوگا راجستان کا وہ نام آج صاف ہو جائے گا یا سارا میٹر جو ہے وہ آلہ کمان کے پاس جائے گا فائنل فیصلہ دس جنپت سے ہونا ہے دوسرا یہ کیا اشوگ گہلوت کی ابھی بھی کہنا کئی منشاہ یہ ہے کہ دونوں پوسٹ ان کے پاس رہے ہیں کیونکہ جس طرح کا پریشر بن رہا ہے کھاچری آواز کا آپ نے ذکر کیا دھاریوال کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے نیتا اشوگ گہلوت ہیں یادی چنام میں جانا ہے تو ان کے اچھے کاموں کے بیسز پہ جائیں گے تو اس لئے مکھے منطری وہی رہیں دیکھیں پہلی بات تو صاف ہے کہ لگ بگا تصویر صاف ہو جائے گی کہ راجستان کا مکھے منطری کون ہوگا اور اسی کی قوایت چل رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ویدھائک دل کے بیٹھک جو سات بجے ہونی تھی وہ آٹھ بجے تک ہو گئی ہے گڑباجی چرم پر ہے سارے ویدھائک یہاں پر موجود ہیں اور اب وہ ایک میسز دینا چاہ رہے ہیں آلہ کمان کو جو تمام ویدھائکیں وہ کیا چاہتے ہیں دو دن پہلے مکھے منطری اشوگ گہلوت سے جب سوال کوچی میں پوچھا گیا تھا راجستان کا مکھے منطری کون ہوگا تو اشوگ گہلوت نے کوچی میں بھی ایک بات کہی تھی کہ راجستان کے جو ویدھائک ہیں ویدھائکوں سے رائے مشویرہ کیا جائے گا ویدھائک جو چاہیں گے وہ مکھے منطری ہوگا اور اس کے بعد آلہ کمان اپنا فیصلہ لے گا ٹھیک ویسا ہی ہوا یعنی اس بات کا سندیش صاف تھا کہ کہیں نہ کہیں رائے مشویرہ کا دور چلے گا ایک لائن ایک سوتر کی طرح سے پورا کارکرم نہیں ہوگا منجھے ہوئے راجنیتک ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے اور کل ملا کر جس طریقے کہ انہوں نے رڑنیتی جو بنائی ہیں اس سے پہلے بھی اور ایک بار پھر سے کہ سرکار کو بچایا اور اب اس سے یہ کہیں نہ کہیں سنکیت انہوں نے ساتھ دے دیا ہے کہ جو ان کا ہوم طرف ہے راجستان وہ اس کو فیلحال چھوڑنے کی اتنی جلدی باجی نہیں ہے ان کا پورا راجنیتک کریئر یہاں سے شروع ہوا ہے لہٰذا یہ پورا راجنیتی کا کھلا میدان کسی اور کے لیے نہیں چھوڑیں گے خاص طور پر اپنے در ویروڈی سچن پائلٹ کے لیے اور دیکھیں جو تمام نیتا ہے وہ یہاں پر ابھی بھی آ رہے ہیں دیکھیں لاخن جی بہت دیر میں آئے ہیں آپ کیا چکر ہے آپ تو سب ویدھائق مکہ منتری کو لے کر بہت زیادہ مکہ منتری کیا ہی ہے واجب بھائی کیا کہیں گے آپ سب نکل رہے ہیں اندر کیا پیسنا ہوا ہے جارے پتہ سے رہے ہیں بہت زیادہ ہو نکل رہے ہیں میں کون بجا ہے ہمیں کون بجے خود ہے مجھے ملکر واجیب علی ہے لاکھن میرا ہے ان تینوں کا اتنی دیر بعد پہنچنا آپ اس سنکیتوں کو سمجھئے G6 کے یہ پرموک لیتا ہے بسپا سے جو شامل ہوئے تھے بسپا سے لاکھن میرا یہ لوگ سامل ہوئے تھے اور اس کے بعد راجندر گڑھا کے ساتھ ہی واجی بلی گراج ملنگا اور کھلالی لال بیروا یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے لگ بگ ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر آئے ہیں سنکیت ہی مل رہے ہیں کہ آئے نہیں ہیں ان کو بھیجا گیا ہے تکل ملاکر سنکیت بہت سارے مل رہے ہیں کہ آخر کار راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا ہر کو یہ سوال پوچھ رہا ہے لیکن سچن پائلٹ کے لیے فیلحال نمبر گیم میں بہت بہت زیادہ مشکل نجر آ رہی ہے نمبر گیم میں سچن پائلٹ کے پاس بہت زیادہ ویڈھاک نہیں چار سے پانچ جو ویڈھاک تھے وہ ان کے آواز پر موجود تھے اور اس کے بعد وہ سیدھے وہاں سے سی ایمار روانہ ہو گئے لیکن شانتی دھاری وال کے یہاں ایک سے دیڑھ گھنٹے میٹنگ چلی ہے لگ بگ اسی ویڈھاک تو یہ صاف ہیں سامنے دکھ رہے ہیں کہ ویڈھاک اور منتری یہاں پر موجود ہو یہاں سے سانکیتی گروپ یعنی سنکیت دیتے ہوئے صاف نکل رہے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں یعنی ایک میسیج کی وہ اشوک گہلوت کے ساتھ ہیں اور اگر آلہ کمان کی طرف سے کوئی اس طریقے کا فیصلہ لیا بھی جا رہا ہے کہ راجستان کا مکہ منتری سچن پائلٹ کے ہاتھ میں سوپیں گے تو کل ملا کر یہ دواؤ کی ایک راجنیتی بنانے کی کوشش ہے میرحال بلکل منیش جو آپ کہہ رہے تھے جو تصویریں اب نظر آ رہی ہیں جس طرح سے ویدھائک ڈیڑھ گھنٹا لیٹ پہنچے سات بجے کا وقت ویدھائک دل کی بیٹھک کا تھا لیکن اب ساڑھے آٹھ بجنے کو آ رہے ہیں تو اس میں کلیریٹی لگ نہیں رہا کہ آج پوسیبل ہو پائے گا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا بھارت جوڑو یاترہ میں قدم تال ملاتے ہوئے سچن پائلٹ راحل گاندی کے ساتھ نظر آئے تھے لیکن یہ جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں لگتا نہیں اس بار بھی ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے اور سی پی جوشی جن کا نام سب سے زیادہ آ رہا ہے ایک ووٹ کے قارن وہ سی ایم نہیں بن پائے تھے کیا اس بار ان کی یہ منشاہ پوری ہو پائے گی دیکھیں فلال ابھی اس بات کی کلیریٹی نہیں ہے ایک بات تو صاف ہے کہ اگر مکہ منتری اشوک گہلوت راجستان سے باہر جاتے ہیں تو راجستان کو کسی انہینیتہ کے لیے کھلے طور پر تو میدان یہ نہیں چھوڑنے والے ہیں آگے ان کے بیٹے کا بھوشش راجی نیتک بھوشش کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری بات جو ان کی ویکتیگت عداوت تھی وہ سچین پائلٹ سے تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھل کے پہلی بار ایسا تھا کہ سچین پائلٹ کے لیے اشوک گہلوت نے تمام باتے بھی کہیں اور جس طریقے سے بگاوت تو اس کے بعد سرکار کو انہوں نے بچایا بھی نردلیے ویدھائک اور بسپا کے ویدھائکوں کو ملا کے تو ایسی استطیق میں جس بات کی جنگ یعنی چار سال جس میں پارٹی نے گجار دیئے دونوں کے جو اداوت تھی کسی جن پائلٹ کسی طریقے سے مکہ منتی نہیں مینے اور آخر کار وہی ہو تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نیتہ کے بھی حجم نہیں ہوتا ہے لیکن آلہ کمان میسیج کیا لے کے آیا ہے ویدھائکوں کو کیا میسیج ملا ہے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور ابھی فیلحال جو ادھر ادھر جو ویدھائک بچے بھی تھے جو یہاں پر پہنچے نہیں تھے ان کے پاس یہ میسیج مل گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں پہنچے یہاں سے ایک ساتھ نکلے یعنی جو قیاس لگائے جا رہے تھے کہ جو سچین پائلٹ کے ساتھ جو ویدھائک ہو سکتے ہیں سچین پائلٹ کے پاس کچھ ویدھائک ہو سکتے ہیں وہ بھی اب یہاں پر آ رہے ہیں اب ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور آلہ کمان ایک میسیج دے گا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں پارٹی میں انٹی انکمبنسی نہیں ہے لہٰذا جو چناؤں ہونے والا ہے راجستان میں ایک ساتھ چناؤں لڑے پارٹی میں راجستان کا مکہ منتری کون ہوگا اس کے لیے مجھے لگتا بھی آلہ کمان بھی کلیر نہیں کرے گا اور یہ تو لگتا ہے کہ مکہ منتری اشوک گہلوت فی الحال راجستان کو اتنی جلدی چھوڑ دے والے نہیں ہیں کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے جب ادھے پور میں میٹنگ بھی ہوئی تھی تو ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ ایک وقتی ایک پد ہوگا لیکن نبی دن کا اس کے پاس وقت رہے گا نبی دن میں وہ پد چھوڑ سکتا ہے تو کس طریقے کی رڑنیتیاں تائی کی جاری ہیں اس سے ساپ دکھائی دے رہا ہے لیکن اب تمام جو ویدھائک ہے ذرا مریش وہ بتائیے جو دوسرا دھڑا ہے سچین پائلٹ والا وہ کہاں اس وقت دیکھیں کچھ ویدھائک جو سچین پائلٹ کے ساتھ تھے وہ فی الحال اب وہاں سے ہٹ گئے ہیں سچین پائلٹ خود گھر سے روانہ ہو گئے ہیں جہاں پر ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے وہاں پر جو دوسرا دھڑا جو کچھ ادھر ادھر تھے پائلٹ کے ساتھ وہ بھی گھوم کے یہاں پر آئے ہیں جیسے ابھی آپ کے سامنے واجیب علی آئے سندیپ یاداؤ آئے راجندر گھڑھا بھی نہیں آئے ہیں جو کہ پردیس سرکار میں منتری ہیں اور کھل کے ابھی انہوں نے بولا ہے کچھ دیر پہلے ہم سے باتچیت بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ راجستان کا جو مکھے منتری ہو وہ سچین پائلٹ بنے مکیش بھاکر اور وید پرکاس سولنگ کی یہ ایسے ویدھائک ہیں جو لگاتار سچین پائلٹ کے گھڑکے ہیں وہ اس گروپ میں نہیں آئے اب وہ ویدھائک کہاں ہیں یہ ابھی کسی کو نہیں پتا ہے لیکن کچھ ویدھائکوں کی تصویر جرور مکی منتری آواز کے اندر سے آئی ہے جس میں ریٹا چودری حریش میڑا اور جو تمام ویدھائک ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اب یہ جو بچے ہوئے ملیش یہ سوال تو آپ تمام ویدھائکوں سے پوچھی رہے ہوں گے جی ملیش یہ سوال تو آپ وہاں تمام ویدھائکوں سے پوچھی رہے ہوگے پنجاب میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جو کانگریس نے وہاں اپنی گت بنائی اب لگ بگ وہی آنا دور آئیں اس سے پہلے بھی سچین پائلٹ ناراض ہوئے تھے وہ پورا دھڑا ناراض ہوا تھا اب اگر ایک بار پھر سے ایسا ہوتا ہے چناؤ آنے والے اگلے سال تو کانگریس کو بہت نقصان ہوگا اس پر کیا جواب ملتا ہے دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی کو لے کر شاید وہ اگر سچین پائلٹ کے ہاتھ میں کمان دی جاتی ہے تو ورشت ویدھائک جو ورشت نیتا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے کہ سچین پائلٹ کو کیوں دیا ہے کیونکہ ہم نے تو سرکار بچانے میں آپ کے سہیوگیتہ نبھائی تھی تو اب جن لوگوں نے ویرود کیا اور آخرکار وہی اگر جیت رہے ہیں تو ہماری سہب آگیتہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ راجستان میں جاتی سمیقران کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے او بی سی ووٹ بینک ایک بڑے پیمانے پر ہے اشو گلوت خود بھی او بی سی کے بڑے نیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گوجر میناو کا جو اس بار جو پوروی راجستان کا جو ملن ہے وہ صرف اس لئے ہوا ہے کہ سچین پائلٹ کو کئی نہ کئی مکہ منتری کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایک ایسا بھی رڑا ہے یعنی جات جو سیاسی سمیقران ہے وہ بڑے پیمانے پر کھڑا ہو رہا ہے گووین سنگھ ڈوٹاسرا کو آپ نے دیکھا ہوگا مکہ منتری اشو گلوت کے ساتھ لگاتار گھوم رہے ہیں وہ شاید یہ میسز دینا چاہ رہے ہیں کہ راجستان میں اگر مانی بھی جاتی ہے اشو گلوت مکہ منتری نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایک سمیقران بدل کے جات مکہ منتری بنا دیا جائے یہ بھی ایک بات ہو سکتی دوسرا چہرہ کون ہو سکتا ہے کیا سی پی جوشی ایک ورشت نیتا ہے ایک ووٹ سے بھلے ہی آ رہے تھے لیکن جب جب سی پی جوشی کے اوپر سنگکٹ آیا تب مکہ منتری اشو گلوت نے ان کا ساتھ دیا تو کیا سی پی جوشی کو مکہ منتری بنا جیا جائے تو اس طریقے کے نام جرور آئے ہیں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ کل ملا کر اگن جو ہے وہ اشو گلوت کے پالے میں ہے اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ نمبر گیم ان کے پاس ہے سرکار سنگکٹ کال میں انہوں نے بچائی ہے اور سب کچھ راجستان سے جو سیاسی سمیکر ہیں وہ سادنا چاہتے ہیں اور ایسے وقت پر جس وقت ان کو راشتی ادھیکش بنایا جا رہا ہے اور ان کی سہمتی کے بینا اگر راجستان میں مکہ منتری بنایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سیاسی سمیکر ہیں آنے والے چناؤں میں فٹ نہیں ثابت ہوں گے پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا منیش ذرا یہ بتائیں اشوگ ہیلوت اس وقت کہاں ہیں یہ بس کہاں کے لئے نکلی ہے سچین پائلٹ کہاں ہیں ذرا یہ دو تین سوالوں کے جواب دے دیجئے دیکھیں آشوگ ہیلوت کچھ دیر پہلے ہوتل گئے تھے میریٹ جہاں پر عجیم آکن اور ملکار جون کھڑ گئے موجود ہیں وہاں پر لمبی چوڑی بات چیت ہوئی ہے وہاں سے تھوڑی دیر میں روانہ ہونے والے ہیں یہ جو میرے پیچھے آپ جو بس دیکھ رہے ہیں یہ شانتی دھاریوال کے گھر پر بس کھڑی ہوئی ہے جہاں پر ودایق دل کی بیٹھک سے پہلے ایک لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر لگ بگ اسی سے جیدہ جو ودایق ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور اب یہ یہاں سے سیدھے روانہ ہوں گے ودایق دل کی بیٹھک میں ودایق دل کی بیٹھک کے لیے یہ جب سارے نیتہ پہنچیں گے تب مانا جا رہا ہے کہ ودایق دل کی بیٹھک شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے کچھ جرور نیتہ پہنچے ہیں سچین پائلٹ اپنے گھر سے روانہ ہوئے ودایق دل کی بیٹھک کے لیے اور وہ سی امار میں تھوڑی دیر بعد مہت جائیں گے بلکل اور جیسا کہ آپ نے بتایا دو پریوکشک جو آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا جانکاری ہے کیا ان سے اشوگہلوت مل چکے ہیں سچین پائلٹ سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے ابزرور آئے ہیں لمبی چوڑی ملاقات مکہ منتری اشوگلوت کی ہوئی ہے کیونکہ جیسا المیر میں تھے وہ تنوٹ مندر کے درشن کرنے کے بعد سیدھے جب یہاں پر آئے تو دونوں پریوکشکوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہی پہنچے تھے اور سچین پائلٹ جب دلی سے آئے ہیں تو چونکہ دلی سے آئے ہیں تو دلی میں پہلے ہی ان کی ملاقات ہو چونکہ یہ باتشیت ہو چونکہ اس سے پہلے وہ کوچی بھی گئے تھے جہاں انہوں نے راہول گانڈی جو بھارت جڑو یاترہ جو چل دی تھی وہاں ان سے ملاقات کی اس کے بعد وہ سیدھے دلی گئے دلی سے پھر جائپورا ہے حال فلال میں لگ بک چار دن میں تین بار وہ دلی گئے ہیں تو کشمکشک کا دور لگ بک جاری ہے اور ابھی جو ویدھائک نکلیں گے ان کے یہ مانا جا رہا ہے کہ ویدھائک دل کی بیٹھک میں ایک رائے مشورہ جرور کیا جائے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں سبھی اتنی لمبی چوڑی بیٹھک ہوئی ہے اور یہ تمام ویدھائک یا تو کاغچ پر لکھ کر اپنی بات سہمتی دینا چاہیں گے یا ساروجنک جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے ان کے سامنے ایک مت میں اپنی بات رکھ دیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد آلہ کمان کے ہاتھ میں ہیں وہ کیا تیہ کرتا ہے لیکن مکہ منتری اشوگلوت کی طرف سے یہ پورا سنکیت ہے کہ اگر ان کے حساب سے اگر نیتا راجستان میں مکہ منتری نہیں ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں جو چناؤں ہونے والے ہیں اس میں کاؤنگریس کے لیے منیزر آپ نے پیچھے کا درشے دکھائی وہ بس کھڑی ہوئی ہے دیری کس بات کو لے کر ہو رہی ہے دیکھیں یہ بس کھڑی ہوئی ہے اور اسی بس میں پیچھے سانتی داریوال کا گھر ہے یہاں سے ویدھائک نکلیں گے دیری اس بات کی ہوئی کیونکہ لگاتار جتنے بھی ویدھائکیں وہ بیٹھے تھے ان کو تھوڑے دیر پہلے پرطاپ سنگھ کھاچری آواز سمبودھت کر رہے تھے جہاں پر بہت تیج تیج نارے لگ رہے تھے باہر تک آواز شنائی پڑ رہی تھی جس میں اندر تمام نیتا کہہ رہے تھے ہم سب ایک ساتھ ہیں ہم سب گلودھ کے ساتھ ہیں اور ان کو سمبودھت کون کر رہا تھا پرطاپ سنگھ کھاچری آواز اس کے بعد سرو سمبودھتی سے اب ڈیسیجن لیا گیا ہے اور اس کے بعد اب یہاں سے دیرے دیرے سارے ویدھائک جو نکلیں گے بس میں روانہ ہو کر جائیں گے دو بسیں یہاں پر منگوائی گئی ہے لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے یہاں پر دیکھنے والی ہوگی کہ یہاں پر جتنے بھی ویدھائک آئیں گے کتنے ویدھائک ہیں ہمارے پاس جو آنکڑیں ہیں اس کے مطابق لگ بگ اسی ویدھائک تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے ویدھائک یہاں پر جاتے ہیں اور کتنے ابھی سی ایمار میں پہنچ گئے ہیں یعنی اگر دونوں گھٹوں کی ہم بات کریں تو پائلٹ گھٹ میں کتنے ویدھائک ہیں اور اشو گلوت گھٹ میں کتنے ویدھائک ہیں کیونکہ نمبر گیم ہی ہے وہی راجستان کی راجنیتی کی دشاہ و دشاہ تیہ کرے گی اور آلہ کمان کے پاس میسیج پہنچائے گی کہ یہ نمبر گیم میں فیلحال یہ گھٹ جیت رہا ہے لہٰذا اگر کوئی اس کے وپریت فیصلہ لیا جاتا ہے تو راجستان میں کہیں نہ گئی کانگریس کے لیے آنے والے چناؤں میں بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے انتظار بس ویدھائکوں کا ہے آنے کا کہ یہاں سے نکلیں گے کیونکہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اتنی لمبی چوڑے منتھن کا دور کیوں کرنا پڑا کہ اس بات کی رڑنیتی کی جا رہی ہے اگر ویدھائک دل کی بیٹک سات بجے بلائی گئی ہے تو لگ بک ساڑھے آٹھ بجنے کو ہے پونے نو بجنے کو ہے دیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کہیں تو پیج فسا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اتنا منتھن ہوا ہے اور منتھن کے بعد امرت کیا نکلتا ہے اور امرت کا پیالہ پیے گا کون یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بلکل مریز ذرا یہ بتائیے یہ بس یہاں سے جہاں جا رہی ہے وہ ڈسٹنس کتنا ہے لگ بک کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ویدھائک دل کی بیٹھک ہونی ہے اور دوسرا اس بار سچین پائلٹ بہت خاموش ہے تو یہ خاموشی کیا سمجھے کہ انہیں معلوم ہے کہ پلڑا ایک بار پھر سے اشوگ گہلوت کا بھاری ہے دیکھیں یہ بس ابھی فیلحال جہاں پہ کھڑی ہے یہاں سے سی ایم آر لگ بک دس منٹ کا وقت ہے دس منٹ کے اندر چکی لمبا چوڑا ایک لوازمہ پولیس کا رہے گا وہاں سی ایم آر میں پہنچ جائے گا سچین پائلٹ کی خاموشی واقعی میں بہت کچھ سوال کھڑے کرتی ہے سچین پائلٹ نے کبھی بھی اس پورے سینیریو میں کوئی جواب نہیں دیا آپ نے پچھلی بار جو بگاوتی جو سرج ہوئے تو اس میں آپ نے مکمتری اشوگ گہلوت کو سنا ہوگا انہیں نکارہ نکمہ تک کہ سچین پائلٹ کو کہہ دیا تھا لیکن سچین پائلٹ نے ایک بھی جواب نہیں دیا اور اس بار بھی جتنے بھی انہوں نے بیان دیئے ہیں وہ بہتی نپے تلے سدے ہوئے شبدوں میں انہوں نے بیان دیئے یہاں تک کہ ان کے جو سمرتھک ہیں جو ودھائک ہیں ان تک کے میسیج پہنچا دیا گیا یہ کسی طریقے کا کوئی ویرود نہیں کرنا ہے پردرشن نہیں کرنا ہے کوئی اپنی بات زیادہ کھل کے جاہر نہیں کرنی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہنی ہے جس سے ایک نیگٹیو ایمیج جائے اس بات کا خیال سچین پائلٹ نے بہت رکھا ہے کیونکہ پچھلی بار جم کے ویرود پردرشن ہو رہا تھا ہر طرف سے الگ الگ باتیں اٹھائے گئے تھے اور آلہ کمان کو باقاعدہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ دیکھئے ہم سرکار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو راجمائش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سچین پائلٹ مکھمنتی نہیں بن پا ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے رڑنیتی پوری تیار کی گئی ہے اور یہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے واقعی میں ویدھائیگ بھی بہت زیادہ ہے اس بار کنفیوج ہے دو دن پہلے ویدھان سبا ستر چل رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں تمام ویدھائیگ تو یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا تیہ ہوا ہے کدھر جانا ہے کیا آشو گلوت رہیں گے مکھمنتری نہیں رہیں گے تو کون رہے گا کیا سچین پیلٹ کی طرف جانا ہے تو ویدھائیگ بھی بہت پشو پیش میں بلکل منیش اور آج ہم نے پرتاب سنگھ کھاچری آواز کے علاوہ تمام منتریوں کو سنا بلکل اور ہم نے پرتاب سنگھ کھاچری آواز کے علاوہ اور دو تین منتریوں کو سنا وہ بلکل فرم تھے وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ ایک طرح کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ وہ مانسر گھٹ ہے جنہوں نے دھوکہ دیا جنہوں نے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی ان کے ساتھ بلکل نہیں جانا ہے یعنی کلیریٹی ہے کہ وہ سب اشوگ ہیلوت کے ساتھ کھڑے ہیں بلکل پنکر ابھی ایک سب سے بڑا سنگٹ ویدھائیگوں کے سامنے یہ ہے کہ اگر سچین پائلٹ مکھے منتری نہیں بنتے ہیں تو کیا سچین پائلٹ کا گھٹ زبردست ویرود اکتیار کرے گا ریولٹ ہوگا پارٹی پھر سے کیا اس طریقے کی استطیتی میں آئے گی کی بکھرا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آنے والے چناؤں میں پوری راجستان سے لگ بگ 26 سیٹے آتی ہیں جہاں پر گوجر و میڑا باہل علاقے ہیں وہاں پر کیا پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ ہوگا ان تمام چیزوں کی بھرپائی کیسے ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو شاید آلہ کمان کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا ایک وکلپ کیا نکالا جا سکتا ہے اشوگ ہلوت کی نیتی صاف ہے کہ اگر یہاں پر راجستان کو بیلنس کرنا ہے تو کئی نہ کئی ایک ایسا جاتی سمیقران سے چہرہ ڈونڈ کے نکالا جائے جس کا کئی نہ کئی ویروت فیلحال کسی بھی نیتا یا جنتا میں نہیں ہو ایسے میں چہرے کس وریتہ کے آدھار پر کیا ورشتہ کے وریتہ کے آدھار پر لیے جائیں گے یا پھر ایک جننایق کوئی چہرہ ہوگا بڑا چہرہ کون ہے یا جاتی سمیقران میں کوئی ایسا چہرہ فیٹ ہو جس کے لیے کوئی ویروت کے سر نہ ہو جیسا کہ یہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو صافی کر دیا تھا کہ جو ایک سو دو ویدھائک ہیں انہی میں سے کسی کو طے کر لیا جائیں ہم اس کے لیے ویروت نہیں کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں فیلال ہمارے لیے اگر وہ بھی ہو تو وہ مکہ منتری بنے گا وہ چلے گا یہ پورا منیش یہ جو پورا کھیل چل رہا ہے ظاہر بات ہے یہ بات بھی کہہ دی گئی تھی جی ظاہر بات ہے بی جے پی باہر سے نظر بنائے ہوئے ہیں اگر سچن پائلٹ کے فیور میں نہیں جاتی ہیں چیزیں اگر ویروت کرتے ہیں تو کیا پھر ایک نیا سمیقران بنتا ہوا نظر آتا ہے اس تحتیم دیکھیں بلکل یہ بہت بڑا ایک ویکیوم کلیر ہو رہا ہے راجستان کے جو جاتیگت سمیقران ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک ڈیمانڈ یہ بھی اٹھ رہے کہ جات سی ام بنایا جائے جات ماہ سباہ کے عدد چو تمام نیتاؤں نے کہا ہے